اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حضور امان میں رکھیں آمین تم آمین تو آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی تیسٹی یمی سی میکس ویجیٹیبلز میکس ویجیٹیبلز یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں اس کے ذاتھ میرے گھر والے صرف ویجیٹیبلز نہیں کھاتے تو اس وجہ سے میں ساتھ چکن بھی بنا رہی ہوں تھوڑا سا تو چلیں آجائیں ریسیپی کی طرف ممی اور مزے دار سی میکس ویجیٹیبل بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں دو عدد شملہ مرچ ہے ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر تھا درمینے سائز میں اس کو کٹ لیا ہے دو عدد آلو تھے ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور بندگو بھی ہے اس کو بھی کٹ لیا ہے ایک چھوٹا سا بھول تھا بندگو بھی ہے ایک ٹی سپون جو ہے جنجر گارلک کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ آپ جو بھی ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی چوائے سے میں انہی تین ہوں ویجیٹیبلز کے ساتھ ہی بناتی ہوں یہ بہت مزے کی بنتی ہے کیونکہ مجھے ساتھ چکن بھی بنانا ہوتا ہے ساتھ چکن کے پیسز مارینیٹ کر کے ساتھ بناتی ہوں اس کی ریسپی بھی میں آپ کو ساتھ ساتھی دکھاتی ہوں اور اس کے علاوہ جو اس میں چیزیں جائیں گی اس میں ہے ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل ہے تین سبز مرچے ہیں ان کو بھی کٹ آیا ہے سویا ساوس ہے ون ٹی بل سپون اور ون ٹی بل سپون ہی چیلی ساوس ہے ساوس ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہے اور ون ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ کی کوانٹیٹی کو کم زیادہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت تھوڑے سی آئل میں بن جاتا ہے اور یہ جو ہے نا بڑا اچھا بنتا ہے جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو جانا ایسے بنا کے اور ایزیلی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کی اور بہت تیستی بنتی ہے تو چلیں جانا ریسپی بناتے ہیں دائی لیں گے اس میں کوکنگ آئل کو شامل کریں گے پھر جنگر گارلک پیسٹ شامل کریں گے یہ ون ٹی سپون ہے اس کو ہلکا سا ساتے کریں گے اپنے بہت زیادہ ھائی فلیم پہ نہیں بنانا سوٹے ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم پٹیٹو شامل کر دیں گے اور پٹیٹو کو پکائیں گے پٹیٹوز کو تھوڑا سا فرائے کریں گے ہم اب پھر اس کے اندر باقی ویڈیٹیبلز ڈال دیں گے یہ دیکھو ان کو فرائے ہو گیا ہے یہ اور اب اس کے اندر ہم یہ کیپسیکم ٹومیٹوز اور کیبیج بندگو بھی یہ ڈال دیں گے اس کے اندر ہم آلووں کو میں نے پہلے اس لیے ڈالا تھا پہلے اس لیے ڈالا تھا کہ ان کو فرائے کرنے میں ان کو پکھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے ان کو پہلے فرائے کر لیں اس کے بعد باقی ویڈیٹیبلز آپ کی کٹھے بھی ڈال دیں تو کوئی اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں ساتھ آپ چنے بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ ایک طرح کی بچے کھا بھی لیتے ہیں شوک سے اور یہ بڑی ہلڈی سی رسپی ہوتی ہے اور ہلڈی ہوتی ہے اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تو اس کے اندر گرین چلیز ایڈ کر دیں گے اس میں میں صرف گرین چلیز اور بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر ایڈ نہیں کر رہی اب اس کے اندر 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا مزید پکائیں گے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم چلیز اور سویا سوس ٹال کے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کو بلکل لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور ہماری میکس ویجی ٹی بل بن کے رڈی ہو گے اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں ہے یہ 3 لیک پیسیز ہیں کیونکہ میں پاس ویجیٹیبلز تھوڑی تھوڑی ہیں تو اس لیے ہاتھ سے میں نے یہ 3 لیاں اور کافی ہیں یہ 1 ٹی سپون ہے جنجر گارلک پیسٹ آپ چاہیں تو پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا 1 ٹی سپون بھر کے ہے چکن تکا مسالہ ٹھیک ہے اور یہ 1 ٹی سپون ہے سالٹ 1 ٹی سپون ساری یہ 1 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی سپون چلی سوس ہے اور 1 ٹی سپون سویا سوس ہے 1 ٹی سپون ہی وینیگر ہے اور 1 ٹی سپون یوگر ہے ان سب کو ہم مکس کر دیں گے اچھا لیک پیسیز پہ میں نے کٹ لگا لیے میں یہ دیکھیں اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ آل جائیں گے چکن تکا مسالہ ڈال دیں گے اور یہ سالٹ ہے 1 ٹی سپون ساری اس کے علاوہ سویا سوس ہے 1 ٹی سپون چلی سوس ہے 1 ٹی سپون یوگر ہے 1 ٹی سپون بھر کے اور وینیگر ہے 1 ٹی سپون اب ان سب کو آپ اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کر کے اور اس کو جو ہےنا آپ مرینک کر کے رکھتے ہیں چاہے تو اس کو ایر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں چاہے تو لو فلیم پہ اس کو آپ جہاند چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے چاہے تو سٹیمر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے دیکھیں سکروپر لگ گیا اور اب اس کو کور کر کے میں دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو مرینک کر کے چھوڑ دوں گا بہت مزیدار اور یمی سی مکس ویڈیٹیبل بن کے ریڈی ہو گئے گیا اور جو ہےنا اب میں چکن پیسز بناتی ہوں ساتھ اور پھر میں آپ کو فائنل دکھاتی ہوں مرینک کیے ہوئے تین سے چار گھنٹے گھوزر گیا اور اب اس کو جو ہےنا بنائیں گے اچھا میں ویسے یوں جی تو ایر فرائر میں بناتی ہوں لیکن آج میں ان لوگوں کے لیے جانا اس کو پین میں بناوں گی جللوں کے پاس ایر فرائر اویلیبل نہیں تو آپ یہ پین لیا ہے میں نے اس کے اندر 3 ٹی بل سپون مہیر کر کے میں نے جو ہےنا یہ دیکھیں کوکنگ آرڈ ڈال لیا ہے اب آپ اس کے اندر یہ لیک پیسز اور یہ مٹیریل سالہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ بلکل لو فلیم پہ جو ہےنا اس کو آپ پکائیں گے پندہ سے بیس منٹ ایک سائٹ پہ اور پندہ سے بیس منٹ ایک سائٹ پہ اور یہ پھر بن کے ریڈ ہو جائے گا اس کو میں چولے پہ رکھتی ہوں اور جب یہ پکتا ہے تو میں آپ کو دیکھاتیں دیکھیں جی اس کو میں نے پندہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو میں نے لگ دیا یہ فلیم بھی لو ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر سے بلکل کور کر کے میں نے چھوڑ دیا اب اس کو پندہ منٹ بعد ہم لوگ جو ہےنا دیکھیں گے اور پندہ منٹ بعد اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ایک سائٹ سے پک جائے گا پھر دوسری سائٹ سے بھی پک جائے گا اور ویجیٹیبلز تو ہماری اور ریڈی سے ریڈی ہو گئی ہیں اب بس اس کو ریڈی کرتا ہوں یہ دیکھیں جی ہمارے مزیدار سے پیسز بن کے ریڈی ہو گئے ہیں چب 15 مینٹ بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی تھی تو اس کو دوسری سائٹ سے بھی بنا لیا تھا تو یہ ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں چولہ ہم بن کر دیں گے اور اس کو سرپ کریں گے یہ ہمارا بہت مزیدار سا کھانا بن کے ریڈی ہو گیا ہے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ